بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم افیز فرم پروگیسی مارڈل سکول آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے ہم نے کل لیکچر نمبر ون کیا تھا ایکسرسائز 9.1 کا قویسچن نمبر ون پہ آج ہم 9.1 ایکسرسائز کا قویسچن نمبر ٹو سول کریں گے اور اس میں بھی ہم نے ڈسٹنس ہی فائنڈ کرنا ہے دو پوائنٹس کے درمیان ہمارے پاس ایک اب اس میں question تھوڑا سا different ہے اس میں ہمارے پاس دونوں قوارڈینٹ given تھے ہمارے پاس ایک ایک قوارڈینٹ دی ہوگا دوسرا ہم لیٹ کریں گے According to question کیا کہتا ہے کہ let p be the point on x اکسرس with x قوارڈینٹ a and q be the point on y اکسرس with y قوارڈینٹ b کہ ہمارے پاس p ایک پوائنٹ ہے x اکسرس پہ x قوارڈینٹ اس کا a ہے اور اسی طرح q ہمارے پاس ایک پوائنٹ y اکسرس پہ y قوارڈینٹ ب ہے گئی سنسٹ ہیں جو نائن دیا ہے اور ب ہمارے پاس وائی کارڈینیٹ ہے جو کہ سیون دیا ہے تو پی از نائن اور زیرو نائن چونکہ ہمیں دیا ہے آئی کارڈینیٹ اس نے یکی عید کر لیا اسی طرح جو ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ کیو ہے اس کا وائی کارڈینیٹ دیا ہے ہمارے پاس سیون ایکس کوارڈینیٹ نہیں دیا ہوا تو ہم نے وہ zero لیٹ کر لیا تو اس طرح ہمارے پاس یہ ایک ڈسٹنس فرمولا کی شیپ بنگی x2 minus x1 اور y2 minus y1 تو جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں بھی اس قویسچنز کو سول کیا تھا ہمارے پاس دو دو کوارڈینیٹس یہ ہیں x1 y1 اور x2 y2 اس میں ہم نے ڈسٹنس فرمولا میں پٹ کر کے اس کا ڈسٹنس فائنڈ کر لیا تھا دو پوائنٹس کے درمیان سیم ایز ایز اسی طرح بھی ہمارے پاس اب کوارڈینیٹس پورے ہو گئے ہیں تو ہم نے پی اور کیو کے درمیان ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہے تو اکورڈنگ ٹو فرمولا x2 minus x1 تو x2 zero ہے اور x1 ہمارے پاس 9 ہے تو 0 minus 9 minus 9 ہو گیا اور ہمارے پاس y2 minus y1 یعنی کہ 7 minus 0 y2 minus y1 تو 7 minus 0 یعنی کہ 7 minus 0 7 تو 9 کا سکیر لیا تو minus سکیر میں پلاس ہو گیا 81 آگیا اور 7 کا سکیر لیا 49 دونوں کو ایڈ کیا تو 130 تو یہ آپ اس کا سکیر روڈ لیں یعنی لے سے فرق نہیں پڑتا یہ آپ کا آنسر آگیا تو سیم ایز ایز ہم اس کا نیکس کوسچن اٹیمٹ کریں گے اس کا کوسچن نمبر ٹو کا پارٹ نمبر تھری اس میں بھی آپ کے پاس ایک اے پارٹ دیا اور ایک ایک کوارڈینیٹس میں بھی دیا ہو اور بی میں بھی تو اے چونکہ x کوارڈینیٹ ہے اور بی چونکہ y کوارڈینیٹس ہے تو تو اس میں ہم x کوارڈینیٹ میں مائنس 8 اور y کوارڈینیٹ اس کا نہیں دیا ہم 0 لیٹ کر لیں گے x ایکس پہ ہے تو x ایکس پہ ہمارے پاس y 0 ہو جائے اور یہاں پہ ہمارے y ایکس پہ y کوارڈینیٹ 6 دیا ہو x نہیں دیا ہم اس کو 0 لیٹ کر لیں گے سیملرلی پریویس کسچن کی طرح ہم اس پہ ڈسٹنس فرمولا اپلائے کریں گے ڈسٹنس فرمولا آپ نے اسی طرح اپلائے کرنا ہے جیسے پریویس قویسٹن میں آپ اپلائے کر چکے ہیں x2-x1 x2-x1 یعنی کہ x1 آپ کے پاس اور سیکنڈ آپ کے پاس آگیا y1 اور x2 y2 x2-x1 یعنی کہ 0- فرمولے کا اور یہ 8 اسی طرح y2-1 یعنی 6-0 تو مائنس مائنس پلاس ہو گیا تو 8 کا سکیر اور 6-0 6 ہو گیا تو 8 کا سکیر 64 اور 6 کا سکیر 36 دونوں کے ایڈ گیا 100 کا سکیر روٹ آپ لیں تو آپ کے پاس آپ اس کو اس فرم میں ایک سٹیپ میں اور کر سکتے ہیں سکیر آگیا اور اس ایکول ٹو یہ سکیر روٹ کے ساتھ کٹ گیا ہمارے پاس کیا آنسر آگیا 10 تو سیم آپ کے پاس یہ آپ کا آنسر تھا اور اسی طرح ہمارے پاس اس کا سیکنڈ قویسٹن کا ہمارے پاس لاس پارٹ پارٹ 4 ہے پارٹ 6 ہے جس میں ہمارے پاس A کی ویلئیو Бی کوڈینیٹ X اکسی پہ بھی دیئے اور Y پہ بھی دیئے X اکسی کا کوڈینیٹ منس 9 ہے Y اکسی پہ نہیں ہے تو ہم 0 لیٹ کر لیں گے اسی طرح اس کا ایک کوڈینیٹ دیا ہوئے Y اکسی پہ تو وہ منس 4 X اکسی پہ نہیں ہے تو ہم 0 لیٹ کر لیں گے پی اور ٹو کے درمیان ڈسٹنس اپلائے کریں گے ڈسٹنس فائینڈ کریں گے اسی طرح نے distance formula apply کیا جس طرح ہم previous questions میں کر چکے ہیں تو 9 minus minus plus تو 9 کا scale لگا لیا اور minus minus plus minus 4 کا scale لگا لیا 9 کا scale 81 4 کا 61 16 اور 16 اور 81 97 اور that is your answer تو آپ لوگوں نے assignments میں question number 2 4 اور question number 5 کرنے ہیں جو کہ انھی questions کو follow کرتے ہوئے آپ اس کو solve کریں گے یہی distance formula apply کریں گے اور یہ question 2 آپ solve کر لیں گے اور جیسے کہ آپ لوگ پہلا questions کر چکے ہیں یہ آپ کا second question بھی ہوگا تو اس طرح آپ کی exercise 9.1 جو ہے وہ ختم ہو چکے انشاءاللہ next lecture میں ہم exercise 9.2 کا question number 1 start کریں گے thank you for watching